اکثر لوگ شکوا کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی کہتے ہیں کہ ہم کافی ٹائم سے دعائیں مانگ رہے ہیں تھک گئے ہیں دعائیں مانگ مانگ کے لیکن ہماری ایک بھی دعا قبول نہیں ہو رہی اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے ریزن ہوگی یہ ہماری ایک بڑا پیسٹن مارک ہے کہ ہم اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں ہماری ایک بھی دعا قبول نہیں ہو رہی اب دعائے قبول نہ ہونے کی بہت ساری ریزن ہو سکتی ہے لیکن آج کل کی جو سب سے بڑی ریزن ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم دعائے پڑھ رہے ہیں دعائے مانگنے اور پڑھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ایک جملہ رٹھا ہوتا ہے اور ہم بار بار وہی جملہ رٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائے مانگتے ہیں نمازوں میں بھی مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں یہ چیز دے دے اے اللہ ہمیں وہ چیز دے دے تو پڑھنے اور مانگنے میں بہت فرق ہے جب ہم دعائے پڑھنے کے بجائے مانگنے پر فوکس کریں گے تو ہماری دعائے ضرور قبول ہوں گی آج کل یہ چیز بھی بہت مشہور ہے اس کے لوگ اپنے لیے دوسروں سے دعا مانگواتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا مانگیں شاید اللہ ہماری سن لے اور آپ کی دعا قبول ہو جائے تو وہی آپ خود سوچیں اس ذہن سے ذرا کام لیں کہ ایک بندہ اپنے لیے جب دعا کرے گا اور جب دوسرا بندہ اس کے لیے دعا کرے گا تو اس میں کتنا زیادہ فرق ہوگا آپ جب اپنے لیے خود دعا مانگیں گے تو آپ کی تڑپ الگ ہوگی آپ اللہ سے جب مانگیں گے اس میں الگ طرح کی تڑپ ہوگی اللہ آپ کی تڑپ کو دیکھ کے آپ کی دعایں قبول کرے گا اگر آپ سچے دل سے دعا مانگتے ہیں اگر اس کے علاوہ آپ کسی اور بندے کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے دعائیں مانگیں جب وہ دعا مانگے گا تو وہ اتنی سڑپ کے ساتھ نہیں مانگے گا جتنی دل سے آپ اپنی لئے مانگیں گے اس چیز کے اوپر فوکس ہونا چاہیے کہ اپنی لئے دعائیں خود مانگیں اور دوسری چیز کے دعا پڑھنے کے بجائے دعا مانگنے پر فوکس کریں